السلام علیکم محترم ناظرین آج میں آپ کو جس ٹوپک کے بارے میں لیکچر دینے لگا ہوں تو بہت ہی آج کل کا موسم جو ہے یہ انتہائی آپ کو پتا ہے کہ شریل ہے بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے اور کئی لوگ ہیں کہ وہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں بیر ہیڈڈڈ وہ ننگے ساری بار نکل جاتے ہیں شدید گرمیوں کے موسم میں جو دبحر کا وقت ہوتا ہے اس وقت لو چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اگر آدمی اپنا سار ڈھام کے بار نہ نکلے تو اس سے آدمی کچھ سن سٹوک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بندے کو تاؤ لگ جاتا ہے گرمی لگ جاتی ہے نقصانت ایک دو انسان کو ہوتے ہیں کہ ایک دو بندہ جب اس کو لو لگتی ہے گرمی کے تھپیڑے اس کو ٹچ کرتے ہیں آنکھے تو وہ اس کے ایک تو سر میں درش شروع ہو جاتا اور بندہ بلکل بے چین ہو جاتا ہے اس کی سمسٹم کیا ہیں اس کی اگر علامت دکھی جائیں کہ کیا محسوس ہوتا ہے اگر سن سٹوک ہو جائے انسان کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بندے کو تاؤ لگتا ہے گرمی لگ جاتی ہے یعنی سورج سخت سورج کی شوائیں ہوں اگر گرمی جون جولائی کا مہی نہ ہو تو بندے کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تھرست ہوتی ہے بہت زیادہ تھرست ہوتی ہے بندہ ایسے کرتا ہے کہ میں پانی پی جوں پی جوں ٹھڑا پانی پی جوں آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ بندے کے سر پر درد ہوتی ہے بندے کو ٹیمپریچر ہو جاتا ہے اور اس کی سانس جو ہے وہ تیز تیز چلتی ہے یعنی اس کی سانس بھی ڈس بیلنس ہو جاتی ہے وہ تیز تیز چلتی ہے اگر زیادہ سانس زیادہ اور تیز چلنی شروع ہو جائے تو پھر اس کی پسلیوں میں درد ہوتی ہے مریض جو ہے اس کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے بندہ بیس ہے نا بیس آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں سوچ جاتی ہیں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور سوچ جاتی ہیں اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کو گربی لگ گئی ہے تو مریض کو آپ نے کیا کرنا ہے تھنڈی جگہ پھلے جانا ہے اس کے سر پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے سر اور گردن کو ڈھاپ دیں اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھنڈے پٹیاں وغیرہ اس کو سر کو اپر کریں تاکہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے آئی اس کے بعد اس کے کپڑے جو ہیں وہ اس کو ذرا لوز کر دیں ڈیلے کر دیں اور برف سے ٹکور کریں اس کی اس کے سر پہ ٹکور کریں اچھی طرح اور اسے کنجوی پلا سکتے ہیں اسے کوئی تھنڈا مشروب پلا سکتے ہیں کوئی تھنڈا مشروب پلایں تھنڈا پانی پلایں اس کو اور اس کے بعد اس کے آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ سان سٹوک ہوتا ہے تو بندے کے پانی نمکیات کی کمی بھی ہو سکتی بہت اوقات تو اس کو آپ نے ٹریٹمنٹ میں یہ دینا ہے کہ اس کو ایک ڈرپ لگائیں نارمل سیلائن کی گلوکوس کی ایک ڈرپ لگائیں اور اس کو ویٹامین سی پانسو میلی گرام تک دیں بخار اگر ہے اس کو آپ پیراسیٹامول بھی دے سکتے ہیں بخار کو کم کر نگلی پیراسیٹامول دیں باقی یہ کچھ میں نے آپ کو تھوڑی سی بتا دی ہیں حتیاتیں تو اگر تو گرمی لگ گئی ہے تاؤ لگ گیا کسی پیشنٹ کو تو وہ اس کو کوشش کریں کہ دبہر کو باہر نہ نکلے اگر کوئی مجبوری بند بھی گئی ہے ایمرز جانا ہی جانا ہے تو پھر اپنے سار کو ڈھاپ کے باہر نکلیں اور میرے صاحب سے یہ جو لوگ آکے فوراں باہر نکل جاتے ہیں یا اے سی ہوتا ہے اے سی میں بیٹھے ہیں ایک دام باہر نکل گئے ہیں وہ تھنڈا گرم جسم ہو جاتا ہے اس سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے کوشش کریں کہ اگر اے سی میں بیٹھے ہوئے ایک دام باہر نہ نکلیں ٹھیک ہے پہلے آپ کسی بغیر اسی والے کمرے میں بیٹھے ہیں دس پندرہ منٹ ادھر بیٹھے ہیں جب نارمل ہو جائے ٹیمپریچر جسم کا پھر باہر نکلیں تو یہ کچھ احتیاطیں ہیں جو بندے کو کرنی چاہیے یعنی اول کوشش کریں کہ باہر نکلیں تو پہر کا وقت اندر ہی گزا رہے ہیں لیکن اگر ایمرجنسی ہے کوئی نکلنا پڑھ رہا ہے تو پھر سر کو ڈھاپ کے باہر نکلیں ٹھیک ہے اور پانی تھنڈا پی کے باہر جائیں یعنی پانی کچھ پیلیں تھوڑا سا تاکہ جسم نارمل ہو جائے ٹیمپریچر پھر باہر نکلیں ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو آج کوشش کی ہے سمجھانے کی کہ سن سٹوک کیا ہوتا ہے اس کی سمسٹم کیا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا میرا لیکچر جو ہے یہ پسند آیا ہوگا اور آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں اور سکرائب بھی کریں تاکہ میں مزید آگیا آپ کو انفرمیٹف لیکچر جو ہے نیر پیچر میں دے سکوں تھانکس